پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انسان پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ موطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سماعت کا تین صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات نے تحریر کیا تحریری فیصلے میں جج نے رمارکس دیئے کہ سیاسی جماعت کو انتقابی نشان سے محروم کرنا اس کے ووٹرز کی حق تلفی ہے فریقین کی تفصیلی دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا جاتا ہے فیصلے میں نشاندہی کی گئی کہ آٹھ فروری کو عام انتقابات ہونے جا رہے ہیں تیرہ جمرلی کو انتقابی نشانات جاری کرنے کا آخری دن ہے تحریری فیصلے میں عدالت نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ موطل کیا جاتا ہے عدالت نے تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا سرٹیفیکٹ ویب سائٹ پر ڈالنے اور انتقابی نشان بحال کرنے کی بھی ہدایت دے دی علاوہ ازی عدالت نے فریقین کو 9 جنوری 2024 کے نوٹس جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا واضح رہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ موطل کر دیا تھا